ایسا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ٹیم نے جو ابھی پرفارمنٹ کیا ہے لارچ 3-4 یئر سے ہم بڑی ٹورنمنٹس میں تو پہن گئے عوام نے بھی بڑی دعایں کی ان لوگوں کے لیے جیسے لارچ ٹریک میں ہم زمبابرے سے ہارے تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے باور آدم کو فری کپنسی دی گئی کہ اپنے مرضی کے کھلاری چھول کریں تو کھلے نا انہوں نے اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا یہ بلکل ایسا ہے ہر فرمیٹ میں مطلب اس کو اتنی مطلب چھول دی گئے کہ اپنے مرضی کے پلیٹ لے کے آئے اور جتنی کہ میرے سامنے ریلیکسیشن بابا راظم کو دی گئی یہ کسی اور کھلاری یا کسی اور کیاکٹن کو ماضی میں نہیں دی گئی تو ابھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بابا راظم کو تینوں فرمیٹ سے ہٹا کیا جائے جیسے ویرات کو لی یہ تو تینوں میں کہا ہے وہ ایک فرمیٹ میں تو نہیں ہے نا ٹیسٹ کرکٹ میں ٹیسٹ کے کپتان تو شاند محسود ہیں سر ابھی تک جس سے شاند محسود بنے تو ایک دوبارہ سے اس پران سے مطلب ان کا کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہم کی کسی ایسی میں کیوں بابا راظم کھیلے نہیں آسٹریلیا کی سیریز کیا بات کر رہے ہیں جی جی کھیلے ہیں مطلب کیونکہ اس کے بعد ایک نہ ہوا چلی تھی کیا پتہ کہ بابا راظم کو دوبارہ جس میں خرم شہزاد فاز بولر تھے وہ انفٹ ہو گئے پتہ نہیں کہا غائب ہو گئے کہ آمر جمال نے اچھی پرفارمنس دی اس سیریز میں کھیلے نا بابا راظم کپتانی میں نہیں کھیلے شاند محسود کی بلکل تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ویرات کولی اگر سٹیپ ڈاؤن کر سکتا ہے کیپنڈز اس کو ہٹھائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت ساری مثالیں ہیں بہت بہت شکریہ عثمان آپ کا کولرز کو بھی ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کون کھیلا کون نہیں کھیلا دوسری بات یہ کولی نے سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا تھا اس کو بھولا گیا تھا کہ بھئی ہم آپ کو اس وجہ سے ہٹا رہے ہیں کہ ہم آئی سی سی ایونٹ آپ کی کیپٹنشپ میں نہیں جیتے اور رائن لارا کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کو بھی ہٹائے گا ان سے کہا گیا وہ ویڈراؤ ہو گئے سچنگ ٹنڈول کر کے ساتھ گیا یہ کونگولی نے تو پریس کونفرنس میں آکے کہا سب کے سامنے کہ وہ بہت اچھے پلیئر ہیں ٹیم مین بہت اچھے ہیں انہوں نے سیریزیں جیتائی ہیں مگر ہم انہیں ہٹانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی کپتانی میں آج تک کوئی بھی آئی سی سی گیمنٹ نہیں جیتے تو پاکستان کی تو انہوں نے جیتا خورم اس نے ایکسپٹ کیا اور اس نے بولا موو آن ہونے چاہیے لائیو یہ یہ بندہ سیکھتا ہے اور اور پوزیٹیو ہوا اس نے زیادہ محنت کری آپ کے سامنے اسی لیے وہ ویڈراؤ کو لی ہے اچھا ہے لیکن پاکستان بھی اٹھارہ جون دو ہزارہ سترہ کے بعد سے کہاں جیتا وہ جو چیمپئنز ٹروفی جیتا تھا اب اٹھارہ جون کو سات سال ہو جائیں گے آپ بتائیں مجھے کوئی ٹروفی جیتے ہیں ہم لو یہ تو سوچنا چاہیے ایک بال میں ہونسٹی یہ بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کس محاص پر چل پڑے سارے پتہ نہیں کس کو کون نیچہ دکھانے پر تلے میں صرف میری ایک چھوٹی سی ایک سوال ہے میں یہی میں بولا ہوں نا ایک محاص لگ رہا ہے مدلب نا سوشل میڈیا یا کوئی سب اس کا حال یہ ایک نیوٹرل بندے کو ایک باہر کے بندے کو لا کے کپتان سنا دیا جائے اس کا حال یہ ہی ہے ایک تو یہ ہے جو آپ نے بتایا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک چیز بولی تھی اگر آپ لوگ بقول پاسٹ میں جو چیرمن ہے ان کے بقول کہ بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ دو دھڑے اور گروپ بنے ہیں اور وہاں آپ کا لگ ہے تو بھائی یہ گروپ بندی کیلئے ٹیم نہیں ہے پاکستان کی ٹیم آپ اس کو صحیح کریں وید رسپیکٹ سارے پلیر آمان کر رہے ہیں جو گروپ بندی میں ملوے سے اس کو بٹھائیں اس کو اس کو پنسٹ کریں کہ بھائی یہ سیاست کی ٹیم نہیں ہے یہ کرکٹ ایک سپورٹس جو ہے نا یہ ایک سپورٹس ایک ہیلڈی گیم ہے اور آپ اس کو گیم ہی رہنے دیں پولیٹک سے ریلیٹیڈ نہ جائیں اور بہت زیادہ سیاست اس میں آگئی ہے پلیئروں کے تھوڑ جو پتہ چل رہا ہے اب تو لیجنڈز بول ہے چیئرمین بھی کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے وسیم بھائی کا انٹریویو سنا میں ہل گیا انہوں نے تنگ آکے ملکہ ان کے چہرے پر صاف پتہ تو انہوں نے کہا میں آج ہی آگیا ہوں اور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ اس سے بات نہیں کر رہا ملکہ سوچیں یہ وہاں دیکھ کے بول لے ہیں اور وسیم اکرام بولا ہے کوئی چھوٹا آدمی نہیں بولا تو وہ کتنے دیکھ کے ڈسپوائنٹ ہوئے ہوں گے کہ میچ پاکستان ہار رہا ہے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے ڈگر پہ ہیں یہاں چہرے دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بات نہیں کر رہا وہ اس سے نہیں کر رہا بھائی کیوں نہیں کر رہے آپ پاکستان کے لیے آئے ہو ایک ٹیم میں کھلنے آئے ہو آپ اپنی جاپ کرو اچھے تھے اور واپس ہوتل جاؤ آپ اس میں آگے ڈیڑنچ کی مسجد بنا رہے ہو تو ان کی وہ چیزیں ختم کرنی چاہیئے ہوتل کیسے جائیں گے ہوتل کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں لوگ لے کے جاتے تھے کھانے کے لیے آپ ایک ٹائم ہوتا ہے کرسیو ٹائم قوالی نائٹ ہوئی قوالی نائٹ میں گیارہ بچ کر اٹھائیس منٹ پر پاکستانی کرکٹر ڈیلس کے اس ہال میں آئے اور ایک بچ کر اٹھائیس منٹ دو گھنٹے وہاں رہے کونسی ٹیم ایسی ہوتی کہ رات کو گزارے اور بھی ٹیمیں گئی تھی آپ مجھے بتائیں یہ مذہب مس مینجمنٹ ہے نا کہ اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مرزا صاحب عمران احمد لاہور سے دوبارہ ٹوٹے ڈل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں چلے جوڑ لیجے دل کو ہی نہیں جوڑتا سار نہیں جوڑتا اچھا کیا کہیں گے کہ اب کیا ہم پھر نئے سیرے سے وہی کچھ دوبارہ دھو رہیں گے جو کچھ ہم پچھلے دو سال سے کرتے آ رہے ہیں یا کچھ پھر ہمیں کچھ آ جائے گا خیال قومی جو ہماری ایک پیٹری آٹیزم کا یا کچھ کوئی فیل کرے گا اس بات کو کہ what happened with us اچھا لیکن عمران صاحب دو آزار تین کا ورلڈ کپ آپ کو یاد ہے جانے سے پہلے کپتانی کے لیے دور جاری تھی کہ وسی مکرم بنیں گے پتہ چل آخری لمحے پر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے جنرل توقیل جانے جو چیرمن تھے کہ ٹیم کے کپتان ہوں گے وقار یونوس شہریار خان مینجر تھے ٹیم گئی وہاں بہت بری پرفارمنس رہی سوپر سکس کے لیے بھی کالیفائی نہیں کر سکی انزمامل اکنے انیس رنز بھی نہیں بنایا ٹوٹل اور پھر جس طریقے سے ہم میچ ہارے میں سنچورین میں تھا جو سچن ٹنڈولکر نے پٹائی کی سعید انور کا آخری میچ تھا وہ جس میں انہوں نے بڑی ضبط بیٹنگ کا مظاہرہ کیا کیا ہوا جب اس کے بعد ہم آئے تو آپریشن ہوا کئی پلیز کو گھر جانا پڑا راشد لطیب کپتان بن گئے آمیر سوہل کی سربراہی میں نئی سیلیکشن کمیٹی بن گئی اور کئی نئے پلیز نے ڈیبیو کیا ان میں عمر گل محمد عفیز یاسر حمید شبیر احمد بے شمار کرکٹس شامل تھے تو میرے خیال میں ان کو وہی سٹیٹیجی اپنانی چاہیے کہ اگر سوپر سٹار شوہ بختر کو بھی ڈراب کر دیا تھا انزمامل اکھ کو بھی ڈراب کر دیا تھا تو ان کو وہی سٹیٹیجی اپنانی چاہیے سعید انور نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا تو وہی سٹیٹیجی اپنائے کہ پلیز کو ریسک کرائیں بڑے پلیز کو ٹھیک ہے ان کا کریئر نہ ختم کریں کیا کہیں گے آپ ہاں میں یہ کہوں گا جی کہ میری کپتانی عزیز ہے یا پاکستان عزیز ہے یہ سوچے ہر آدمی تو بات ہے نا سر مرزا صاحب نہیں سوچتا یہ جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے یہاں کی مٹی ہے یہی پہ مر جانا ہے یہی پہ دفن ہونا ہے یہ میرا ملک ہے میرا وطن ہے یہ اندر سے رو رہا ہوں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور مزیداری کی بات ایک بتاؤ آپ کو جی جی کہ یہ جو آپ نے کل دعائیں کیے نا سب نے کہ یہ بارش نہ ہو میچ میں امریکہ میں اور اس میں بھائی جب نیتیں خراب ہوتی ہیں اللہ کی مدد کبھی بھی شامل حال نہیں ہوتی آپ کیوں نہیں سمجھتے صحیح کہہ رہے صحیح کہہ رہے امال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے نیت لوگ ہیں تو اللہ کی مدد کہاں سے ہو اگر یہ ٹھیک ہوتی تو کل بھی بارش نہ ہوتی اور یہ اسی اس پہ چلتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امران صاحب آپ کے جذبات کا آپ کے حساسات کا میں بڑا اندازہ ہے کہ آپ کتنے دل برداشتہ ہیں ہم ایک بریک کی طرف بڑھنے خورم منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر خورم منظور کے ساتھ جوش جگہ دے ایکس پیسٹیوز کی سپیشل ٹرانسویشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب کو انتظار ہے کہ جو انگلینڈ کا میچ ہو رہا ہے نمیبیا سے آیا وہ شروع ہوتا یا نہیں انگلینڈ کی نظریں بھی اسی پہ لگی ہوں گی کیونکہ اگر وہ میچ واش آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر انگلیش ٹیم جو دوہزار بائیس کی ٹی ٹوئنٹی چیمپئن ہے وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے گی آپ کو یاد ہوگا دوہزار بائیس میں نمیبر دوہزار بائیس میں انگلینڈ نے ملبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے فائنل میچ میں پاکستان کو پانچ وقتوں سے ہرا کر دوسری مرتبہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کیا تھا سیم کرن ان کی جو بولر تھے وہ من آف دا میچ قرار پائے تھے خورم اب تو سارا انگلینڈ کی تمام تر توجہ ہو کے کسی طریقے سے بارش وہ گراؤنڈ آؤٹ فیلڈ جو ہے وہ صحیح ہو جائے اور میچ ہو جائے اور اس میں یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا میچ ہے تو اس میں پانچ وقت کبھی ہو جاتا ہے چھے اور پانچ وقت مینیموم پانچ اور تک تو جاتا ہے